بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بڑی بریکنگ نیوز ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر وزارتوں کے ملازمین کے لیے سو فیصد اضافی کی سمری ارسال اس سے پہلے یہ ہوا کہ تمام صوبائی محکموں کے جتنے بھی سیکٹی ایٹ کے ملازمین تھے اور اس کے علاوہ جو کیبنٹ کے ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا اب بہت سی وزارتوں کے جتنے ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں بھی سو فیصد اضافہ کر دیا گیا اب اس میں اضافہ کرنے کے لیے پندرہ جنوری کی ڈیڈ لائن ہے پندرہ جنوری تک اس پہ عمل درامت کا مکان ہے اگر سکیل نمبر ایک کی بات کیجئے تو اکانویں سو تیس سے لے کر سترہ ہزار آٹھ سو تیس بائیس تک کے ملازمین بیاسی ہزار تین سو اسی سے لے کر ایک لاکھ چو سٹھ ہزار تک اضافہ متوقع ہے یہ ایک بڑی اپ ڈیڈ جو وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے اگر ہم اس سے پہلے بات کریں تو بہت سے سرکاری ملازمین جتنے بھی پاکستان کے سرکاری ملازمین انہوں نے اس بات میں بھرپور احتجاج کیا تھا کہ جتنے بھی جو اس سے پہلے الانسس دیئے گئے ہیں وہ تمام ملازمین کو یقصہ دیا جائیں اس مد میں بہت سارے الانسس دیئے گئے جس میں اگزیکٹیو الانسس تھے جو سو فیصد اضافہ کیا گیا انہوں الانسس میں اس کے علاوہ یوٹلیٹی الانسس کی مد میں بھی سو فیصد اضافہ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو انسینٹیو کے الانسس میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا گیا تو اس طرح سرکاری ملازمین کی طرف سے ایک بڑا احتجاج سامنے آیا اب وفاقی ملازمین کے جتنے ملازمین ہیں جو وزارتوں کے ملازمین ہیں اور ڈویزنوں کے ملازمین ہیں ان کے سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر سولہ اور سکیل نمبر سترہ سے لے کر سکیل نمبر بائیس کے جو افسران ہیں ان کی دنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کی سمری کیابنٹ میں پیش کر دی گئی اب آئندہ ہونے والے اجلاس میں وفاقی ملازمین کو یہ ریلیف دیے جانے کا مکان ہے اگر کسی صورت میں جو بجٹ کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو یکم جولائی سے اس پہ ہر صورت عمل درامد ہونے کا مکان ہے تو اس لحاظ سے وفاقی کیابنٹ کے اضلاحات میں خزانے کی گنجائش کے مطابق سمری پندرہ جنوری تک یہ منظور ہو جائے گی اور جس میں تنخواہوں میں پندرہ فیصد تک اضافہ ہو جائے گا جس میں کم از کم تنخواہوں میں سو فیصد تک اضافہ ہو جائے گا اگر وزارتوں کے پاس اضافہ کی مکمل ایڈجیسٹمنٹ کی صلاحیت نہ ہوئی تو یہ عمل درامد یکم جولائی تک روک دیا جائے گا تاہم کیابنٹ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس حالی اجلاس میں وفاقی وزارتوں اور ڈویزنوں کی دستیاب وسائل کا تفصیلی جائزہ لیا اور جس میں سمپلیمنٹری گرانٹ کی بھی اس میں منظوری دی گئی اور اس لحاظ سے پندرہ جنوری سے تنخواہوں میں سو فیصد اضافے کے مکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں بنیادی تنخواہوں میں اطلاق دو ہزارت سترہ کی پیس سکیل کے مطابق ہوگا جس کے مطابق سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر کے لئے کم از کم اکانوے سو تیس سے لے کر سترہ ہزار آٹھ سو تریاسی روپے تنخواہوں میں اضافے کا مکان ہے اسی طرح سکیل نمبر دو میں ترانوے سو دس اور زیادہ سے زیادہ انیس ہزار دو سو دس سکیل نمبر تین میں چھانوے سو دس زیادہ سے زیادہ اکیس ہزار تین سو دس سکیل نمبر چار میں نینانوے سو سے تئیس ہزار پانچ میں دس ہزار دو سو ساٹھ سے پچیس ہزار دو سو ساٹھ چھ سکیل میں دس ہزار چھ سو بیس سے ستائیس ہزار چار سو بیس سات میں نو ہزار سے لے کر نو ہزار سے لے کر انتیس ہزار تک اضافہ اسی طرح سکیل نمبر آٹھ میں گیارہ ہزار سے لے کر اکتیس ہزار چار سو سی تک اور سکیل نمبر نو میں گیارہ ہزار سات سو ستر سے لے کر اکتیس ہزار چار سو اور اس طرح سکیل نمبر دس میں بارہ ہزار سے لے کر چھتیس ہزار سو گیارہ میں پارہ ہزار پانس ہزار ستر سے لے کر اٹھتیس ہزار نو سو کتنا ہے جی نو سو ستر روپے اس طرح سے اگر سکیل نمبر 12 میں بات کریں تو 13320 سے لے کر 42120 تک اور سکیل نمبر 13 میں 14260 سے لے کر 45760 اور سکیل نمبر 14 میں 15130 سے لے کر 50285 میں 16120 سے لے کر 500020 اور سولہ میں اس طرح یہ کتنا ہے جی میرے خیال میں انیس ہزار سے لے کر بڑھ جائے گا اور چو سٹھ ہزار تک اس طرح سترہ میں سنتی ہزار سے چھتر ہزار تین سو ستر اٹھارہ میں اٹھتی ہزار تین سو پچاس سے پچانوے ہزار انیس میں اناٹھ ہزار سے ایک لاکھ بیس اور بیس میں انہتر ہزار سے ایک لاکھ باتیس دو سو تیس اکیس میں چھتر ہزار سے ایک سو چالیس ایک لاکھ چھالیس ہزار ساتھ سو بیس بائیس میں بیاسی ہزار تین سو اسی سے ایک لاکھ چو سٹھ ہزار پانس سو چھپن روپے اضافہ ہوگا جی بڑی خبر ہے جی وفاقی ملازمین کے لیے جو وزارتوں کے ملازمین ان کے لیے سوفی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہے ہیں اسی بڑی خبر کے ساتھ تھانکس و جوائنے گا صاحب اپنا خیار کے گا جل اللہ حافظ